بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں صاحبی حضرات کا مشکور ممنون ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا اور ہمارے سے اتجاج کو کورج دے کر وہ ہماری آواز بنے بعد از میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتجاجی ریلی اور پرنس کان پرنس کا کسی سیاسی پارٹی اور تنظیم سے کوئی تعلق نہیں یہ خالصتا عام طلبہ و طالبات کا مسئلہ ہے کہ جو ایچی سی کے دوری پالیسی اور آن لائن کلاسز کے خلاف رد عمل دے رہی ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورونا کے عالمی ووا نے جہاں انسانی زندگی میں متحدد مشکلات پیدا کر دیئے ہیں وہاں تعلیم کے عوالے سے جو مشکلات و مسائل سامنے آ رہے ہیں کورونا کے بعد تعلیمی مسائل میں سب سے اہم چیز جس پر ایچی سی کو انتیائی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ اس ملکی تعلیمی نظام کو دو ایسوں میں تقسیم کر رہی ہے ایک طبقے کے لیے جہاں طلبہ کسی بھی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہیں اور وہ ار قسم کی مشکلات کا شکار ہیں بلوچستان کے طلبہ پسماندہ طبقات میں شامل ہیں جہاں ان کی اس جدید دور میں انٹرنیٹ ڈیسی سہولیات میسر نہیں ہے اور دوسری جانب تعلیمی اداروں کے انتظامیہ نے صرف اشرافیہ طبقے کے طلبہ کو متنظر رکھ کر اپنے تعلیم منصوبے بنا رہے ہیں جیسے کہ عالیہ ووا کے انتظامیہ نے تعلیمی نظام کو آن لائن کرنے کا منصوبہ بنایا بلوچستان، خیبر پکتونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور دیگر علاقوں کے طلبہ شروع دن سے اس منصوبے کی شدید مخالفت کرتے آ رہے ہیں کیونکہ بلوچستان، گلگت بلتستان، خیبر پکتونخواہ اور کشمیر کے دیگر پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس سرے سے موجود ہی نہیں یا بند کر دیے گئے ہیں لیکن آئیر ایڈیوکیشن کمیشن اپنے پیسلے پہ بزد ہے اور باقاعدہ یکم جون سے آن لائن کلاسس کا آغاز کر چکے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے جبکہ تعلیمی اداروں کی انتظامیات کی پسماندہ طبقات کے طلبہ کے لیے ان کی گیر سنجیدی کو بھی آیا کرتی ہے محضرت صافی عزرات اس وقت ازاروں طلبہ و طالبات جو بلوچستان سمیت پنجاب اور دیگر صحبوں میں زیر تعلیم ہیں اور کرونا وائرس جیسے عالمی ووا اور جامعات سیل ہونے کے باعث اپنے آبائی علاقوں میں جا چکے ہیں جہاں انٹرنیٹ اور بجلی جیسے بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ہیں آن لائن کلاسس کے آغاز کے باعث ان طالب علموں کے تعلیمی تسلسل میں خلل پیدا ہونا یقینی ہے اور ایسے نامسائد آلات میں آئر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان سمیت ملک برک کے طالب حلموں کو درپیش مسائل کا ادراک کیے بغیر آن لائن کلاسس کا اجراء کرنا نیائیت ہی افسوسناک صورتحال ہے امروچستان کے طلبہ قطن جدید ٹکنلوجی آن لائن کلاسس کے خلاف نہیں ہیں بلکل یہ بہت ہی اوصلہ افضاء صورتحال ہوگا جب ہم اس وعبا کے دوران بھی اپنے تعلیمی تسلسل کو جاری رکھیں لیکن ہمارے طلبہ کے پاس انٹرنیٹ اور بجلی جیسے بنیادی سمیلیات نہیں ہیں تو ہم کہاں سے تعلیم محاصل کریں اگر ایچی سے تعلیمی نظام کو آن لائن کرنے میں سنجیدہ ہے تو سب سے بلوچستان گلگت بلکلستان اور خیبن پکتنکہ کے علاقے انٹرنیٹ سروس کو جلدی بال کرے بلوچستان کے دور افتادہ علاقے یا دیات و پاڑی علاقے تو دور کی بعد کوئٹہ کے بعد بلوچستان کے سب سے بڑے شہر یعنی کلات، تربت، پنجھگور، آواران، سوراب اور کولو اور ڈیرہ بکٹی جیسے علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کی سہولیات محصر نہیں ہیں تو ارزی شہور انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہوگی تعلیم انداروں کے انتظامیہ کا یہ کہنا کہ جن طلبہ کے پاس انٹرنیٹ کے سہولیات موجود نہیں وہ اپنے سیمسٹر کو فریز کریں تو اس عمر کا مطلب واضح ہے کہ پورے بلوچستان، خیبر پکتنکہ اور گلگت بلوچستان کے آزاروں طلبہ کو اپنے سیمسٹر فریز کرانے ہوں گے جو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے جہاں تک بات کرونا جیسے وبا کی ہے تو اب تک امریکہ جیسے سوپر پاور بھی یہ اندازہ لگانے میں ناکام ہیں کہ یہ وبا کب قتم ہوگا ہم بلوچستان کے طلبہ اچی سی سے سوال کرتے ہیں اگر یہ وبا خدا نہ خواستہ آنے والے سال تک جاری رہا تو آپ کے اس منصوبے کے مطابق ہمیں اپنے چار سیمسٹر فریز کرانے ہوں گے اگر یہ اچی سی کا تعلیمی منصوبہ ہے تو اچی سی ہمیں واضح کرتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں اور تعلیمی منصوبے بلوچستان، گلگت بلوچستان اور خیب پکتونخوا کے طلبہ کے لیے نہیں ہیں ہم تعلیمی اداروں کی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا رہا اپنے اس تعلیمی منصوبے پر نظر سانی کریں اور ہماری تعلیمی کیریئر کو برباد ہونے سے بچائیں ہم پچی سی کے اس فیصلے کی برپور مزمت کرتے ہیں اور کراچی، سیروزہ بوکر تعلیمی اور دیگر علاقوں کے اتجاجی مظاہروں کے ساتھ یکجیتی کا اظہار وہ اعلان کرتے ہیں اس زمرے میں ہماری چار نکاتی ڈیمانڈ ہے جو ہم اچی سی کے سامنے پیش کر رہے ہیں سب سے پہلی آن لائن کی صورت میں طلبہ کو انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے اور جن طلبہ پس طبقے کے ہیں اور ان کی استطاعت نہیں ان کے لپ ٹوپس اور موبائل پونٹس یعنی سیمارٹ پونٹس بھی دیے جائیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اچی سی کو چاہیے کہ وہ ایس او پیس کے تحت جس طرح دیگر ادارے، ٹرانسپورٹ اور بینکس وغیرہ کلی ہوئی ہیں اسی طرح یونیورسٹیز کو بھی کولیں وہاں واقتروں گیٹ نصب کریں وہاں طلبہ کو پابند کریں کہ وہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں ماسک پہنیں گلپس آتوں پہ چھڑا کے آئیں اور خود خود سینیٹائز کریں جس طرح تمام اداروں میں ہو رہا ہے اس طرح اسی طرح ایس او پیس کے تحت یونیورسٹیاں بھی کولی جائے اگر اچی سے یہ بھی نہیں کر سکتی تو کم از کم تمام پاکستان کے طلبہ کے ساتھ یکسہ رویہ اور یکسہ سلوک بڑھتا جائے تمام آن لائن کلاسس کو بند کر کے تمام طلبہ و طالبات کے سمسٹر کو یقجہ فریز کریں اور تعلیمی سال کو یہی میدود کر دیں جب تک یہ وبائی مسئلہ عل نہیں ہو سکتا چوتہ اور آخری نقاہ جو انتہائی مجبوری کی آلت میں ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے طلبہ کو پچھلے سمسٹر کے ریزلٹ کے پیش نظر پروموٹ کیا جائے اور اس کے لئے باقاعدہ اچھی سے اپنا اکلاع عمل تے کریں آپ سب کا صافی حضرات کا بہت بہت شکریہ جب تک میں مسئلہ کے لئے یہ جاری ہیں کجام صورتی ہے یہ جاری ہیں یہ باقاعدہ ریلیوں کا شک بھی بھوکرتالی کے علامتی بھی بھوکرتالی کے لگا یہوں کا نقبہ سوشل میڈیا ہے باقاعدہ منظمی مہمیم میں جاری ہیں انشاءاللہ تاہمہ وطاہ درستی چیز جاری بہا وقتاں فوقتاں اتجاج کنگ بھی بھوکرتالی کے لئے دا کے یہ نائنسا بھی بند کنگ نبی بھوکرتالی کے لئے بلترتیب ساری ہے کوتگا کہ آئینی سارا عمل درامت شتر وڑیاں بیت کا آخری ہے نسبتا ہے یہ بلے انتہائی مجبوری صورت ہے اگا پاکستان ہے تہا چونکہ عالمی وباہی کپتا دے گے دنیا ہوں ہمیشے گمہ آڑوں کوڑا ہوں گیشو گیوار نہیں اگا مستقل چونکہ گوشک بے گائیں مارا ہی گوشک بے گائیں حکومتی ادارے نیم گا چھے کہ مارا یک لمبای عرصہ ہی ہے ہمیشے زندگی کو آزی نگی ہیں گوڑے یہ صورت ہے اے چھے چھے عدد ہے کہ آر وقت ہمیں گا پاچھا کہ ملوستانے طالب علم یا کیا ملوستانے طالب علم یا کیا ملوستانے طالب علم یا کیا انٹرنیٹ نہیں ہوتی ہے پریز بیکنا یہ تمام زندگی مسئلہ بھی انتہائی نائنصافی ہے دوگلہ پالیسی اے چھے کہ یہ سرہ عمل پیرا ہوگا ہے ماشی شدید الفاظ موزم ہوگتا ہے چھے عمیشے عمیشے میں نارا میں ہوں گا پیرا ہوگتا ہے چاہے ہیں تو اگر چھے ڈیٹرم پہنگ چھے گئے ہیں شدید ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ فسائلٹیز تھے موگوڑے ہیں کہ ہمارے انٹرنیٹ نے اسلام کو تھا ہے ہماری لپٹاپ میں اسلام کو تھا ہے یہ چھے جلدی یقین ہی جلدی انٹرنیٹ کا شکریہ گیا ہے بلکہ نیٹورک کی نہیں موبائل نیٹورک آہودہ سہولت اچھو جلدی داد نہ کھاں وہ باہد ہیں اچھی سیاہ زہر غور بکوت ہیں اچھی سپیش نظر ہوتی ہے رکوت ہیں وہ ایوڈی قسمی پیسلہ بکوت ہیں آہ اسلام آبادہ نندی وطربتہ واسطہ پالیسی جوڑ کھاں یقین ہے نہیں طربتہ طالب المنگو نائنصافی کے آہودہ نندو کی اوڈے پالیسی جوڑ کھاں کہ میں اپنی اور ایوڈی پیس ساتھوں کھاں اسے امی دنیایں نندو کی مردمان شوید ہے ، شکریہ لکھتا ہے اس میں سوچی نہیں لکھتا ہے اس میں سے بہتا ہے اچھو جیسے بہتا ہے اچھو جگل وہ اکتے ہیں قبول کے پاس اچھو جیسے ایڈا ہے اس کے اچھو کہ وہ رسول ہیں میں یہ چیز ہوتی ہے انڈرہ بکتے ہیں یقیناً میں مطالبہ گواما یا بلائی چوش کے اکتیار ایچیسی ہے رد آتا گا لہذا میں کو ایچیسی ہے براہ راست این مطالبہ ہے اور یقیناً آدھگے سیاسی پارٹی ہستاں آدھگے طلبہ تنظیم ہستاں کہ دیکھے سوشل تنظیم ہستاں آؤں بلوستانی آلہ گندگا ہے عام بات ہیں یہ چیزیں سراب برزی سطح یا زور بھی دیاں اور میں آوازہ قوت پر بکشا ہوں پگیشتر اور نوکتریں احوالان سربو کے ہاتھرہ فالو اور لائک بکھنیت وش نیوز فیس بک پیجا اور سبسکرائب بکھنیت وش نیوز گدروشیا یوٹوگ چینلہ اور بجینیت گنٹی اے بٹنا